السلام علیکم گائز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو کا فرس سنٹنس ہے یہ خوراک لو اس کو ہم انگلیش میں بولیں گے take this dose take this dose زبان پر کابو رکھو hold your tongue hold your tongue اسے بیئی دو dispatch it dispatch it جیسے آپ کی مرضی as you please as you please یہاں پہ آپ وش کا یول بھی کر سکتے ہیں as you wish یا پھر آپ اس کو it's up to you بھی کہ سکتے ہیں it's up to you اور کچھ نہیں nothing else nothing else میں می می کھینچو پل پل دباؤ پش پش یاد رکھیں remember remember اسے دونڈو find him find him نیچھے اترو get down get down ضروری نہیں not required not required اٹ جاؤ get up get up جھاگ جاؤ wake up wake up ابھی نہیں not now not now بہت دفعہ many times many times ہمیشہ کی طرح as usual as usual کوئی فارق نہیں پڑتا doesn't matter doesn't matter یہاں پہ ہم does not کو contract کرتے ہیں اور اس کا ہم doesn't بولتے ہیں جو کہ تھوڑا سا fluent طریقہ ہے doesn't matter کوئی حب any news any news اسے بھول جاؤ forget it forget it دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں میری بات سنو listen to me listen to me واپس جاؤ go back go back مجھے تنگ مت کرو don't tease me don't tease me پاس آو come near come near مت جاؤ don't go don't go معافی مانگو say sorry say sorry بہتر کرو do better do better واپس لاؤ bring back bring back چیخنا بند کرو stop yelling stop yelling ایسا کیوں why so why so کیسے کیا how did how did یہی بات ہے that's it that's it یہاں پہ بھی ہم that is کو shot کرتے ہیں conduct کرتے ہیں اور اس کو ہم that's بولتے ہیں that's it اور کرو do more do more یہاں پہ ہم do پہ تھوڑا سا دباؤ ڈالیں گے emphasize کریں گے do more اسے پھار دیا torn it torn it یہ ورد tear کی second form ہے past form ہے torn جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھارنا torn it mean اسے پھار دیا پیدای سے by birth by birth تو کیا so what so what جلدی کرو just be quick just be quick چیخو مت don't scream don't scream مجھے پتا چلا i got to know i got to know یہاں پہ آپ came to know کا یوز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا advance طریقہ ہے انگلیس میں یہ کہنے کا کہ مجھے پتا چلا مطلب کہ مجھے اس بارے میں معلوم ہوا تو i got to know کی وجہ آپ i came to know کا یوز بھی کر سکتے ہیں تم سے مطلب any concern to you any concern to you گبراو مت don't panic don't panic مصیبت کو مت بلاؤ don't call trouble don't call trouble ڈھکار مت لو don't belch don't belch اسے پھار دو tear it up tear it up مجھے دکھاؤ show me show me یہاں توجہ دو focus here focus here کچھ بولو say something say something آگے مت جاؤ don't go ahead don't go ahead اسے پھینک دو throw it throw it مزے کرو have fun have fun دوستو میت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس لیسن کو انجائی کیا ہوگا دوستو لگتار انگلیس سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک آجیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گربہ چیک کیا ملتے ہیں